پشاور میں سلاب سے ایک ہزار سے زائد گھر متاثر ہوئے میئر زبیر علی نے متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیپی حکومت نے سلاب متاثرین کے لیے کچھ نہیں کیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے مدد کی اپیل کر دی وفاق سے بھی امداد کا مطالبہ کر دیا تو پشاور میں سلاب سے ایک ہزار سے زائد گھر متاثر ہوئے میئر پشاور زبیر علی کی جانب سے متاثرین میں امدادی سامان کی تقسیم کے پی حکومت نے سلاب متاثرین کے لیے کچھ نہیں کیا میئر پشاور کے جانب سے یہ کہا گیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں شہاز بہمار اور میں ہوں کنیس فاطمہ ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کریں گے بادلوں کی گرج برس سے ایران کے راستے بلوچستان میں داخل ہونے والے بارشوں کے طاقتور سپیل سے گوادر میں سلابی صورتحال پیدا ہو گئی پانی گھروں میں داخل ہو گیا جیونی جل مکسی لورالائی ہرنائی زیارت چمن سمیت دیگر علاقوں میں بھی برسات ندی نالوں میں تغیانی ریلوں سے سب بھی ہرنائی ریلوے ٹریک شدید متاثر ہوا ٹرین سرویس تیسرے روز بھی معتل رہی تو آگو بتائیں ایران کے راستے بلوچستان میں داخل ہونے والے بارشوں کے طاقتور سپیل سے مغربی ہواوں کے نئے سسٹم سے بلوچستان میں بارشوں کا طاقتور سپیل گوادر میں ایک بار پھر برسات سیلاب کی صورتحال نشیبی علاقے ریلوں کی نظر گوادر میں نوے میلی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ فازل چوک سمیت مختلف علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا ساحل پر تیز ہواوں سے کشتیوں کو بھی نقصان جیوانی جھل مکسی لورالائی ہرنائی زیارت چمن میں بھی موصلہ دھار بارش ہر طرف پانی ہی پانی قلات مستونگ چاغی نوشکی پشین قلعہ سیف اللہ جوب اور شیرانی میں بھی وقفے وقفے سے بارش نشیبی علاقے زیرہاب ہرنائی سبی ریلوے ٹریک اسپین تنگی کے قریب ریلے سے شدید متاثر ٹرین سرویس تیسر روز بھی موتل بارشوں کا حالیہ سلسلہ مکران ڈیویجن کو سب سے زیادہ متاثر کر سکتا ہے پی ڈی ایم ای امرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہائی الیٹ ہے ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے کہتے ہیں کوئٹا میں اس ایل آپ کی سب سے بڑی وجہ برساتی نالوں میں تجاوزات ہیں شدت زیادہ مکران کوسٹل بیلٹ سوراب اور گلاب کی طرف ہوگی کوئٹا میں بھی بارش ہوگی ہمیں اس ٹائم زیادہ فکر ہے وہ مکران کوسٹل بیلٹ کیے ہم ڈی سیز سے رابطے میں ڈی سیز ہمارے ڈی ڈی اے میں ہیں ان کو وہاں پہ ضرورت کی اشیاں بھی پہنچا دی گئی ہیں کہ ان کیس اگر دیف دیرز اینک پرابلم تو وہاں پہ اس کو ٹیلٹ کریں جب تک کوئٹا سے ہیلپ ان کی طرف جائے ڈی وارٹرنگ پنپس موجود ہیں گوادر میں بسنی میں آل ریڈی جو ہے وہ زمین خوشک کی جاری ہے ہمارے جتنے بھی نالا زہیندر کے اوٹا کے وہ سارے انکروچٹ ہیں اگر آپ پچاس فٹ کا نالا آپ نے بنایا ہو اس کو آگے آپ پانچ فٹ میں چھوڑ دیں تو آپ کا کیا خیال ہے پچاس فٹ کا پانی پانچ فٹ سے گزر سکتا ہے سلوشن یہ ہے کہ ہمیں زہر کا گونٹ پینا پڑے گا اگر اس کے رستے میں جہاں پہ آپ نے لوگوں نے گھر بنایا ہے انکروچمنٹ کر کے کوئی بھی کسی بھی قسم کی تعمیرات ہیں ہمیں ان کو ریموف کرنا پڑے گا یہ مستقل سلوشن ہے